اسی حوالے سے ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کچھ سالوں حضرت جعفر صادق کی صحبت میں رہے ادھر ماضی قریب میں جو ہمارے درس نظامیہ کے جو بانی ہے ملہ نظام الدین یہ ایک امی مزرگ مولانا شیخ عبد الرزاق بانسوی رحمہ اللہ کی خدمت میں رہے اب ایک کون سا جوہر ہے جو ان کی کتابوں میں فقہ و حدیث کی زخیروں میں معقولات اور فلسفے کے زخیرے میں اس کے ماہر اور امام ہونے کے بوجود وہ کیا ضرورت تھی کیا تشنگی تھی جو انہیں ان مزرگوں تک لے کر گئی جو اپنے وقت کے امام ہیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا دراصل علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم قصبی اور دوسرا علم وحبی علم قصبی کی مثالیں دنیا میں بے شمار ہیں علم وحبی کی مثال انبیاء ہے انبیاء کی اصلی پہچان علم وحبی ہے اور انبیاء کے پاس حکم بھی اسی لیے دیا گیا ہے کہ تم ان سے قریب ہو جاؤ ان سے وابستہ ہو جاؤ جو دیں لے لو وہ جو روگ دیں اس سے رک جاؤ اس کی وجہ یہی ہے کہ انبیاء وہ علم لے کے آئے ہیں جہاں علم قصبی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور وہی علم قصبی کامیاب ہے جو اپنے آپ کو علم وحبی کے حوالے کر دے علم قصبی کی نمائندگی علماء کرتے ہیں فوقہ کرتے ہیں مفسرین کرتے ہیں محدثین کرتے ہیں لیکن سب کو ایک ضرورت پڑتی ہے کہ علم وحبی سے بھی ایک لقمہ ہم حاصل کریں کیا بات ذریعی سی چاشنی اس کی بھی لے لیں اور وہ چاشنی جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر دونوں علوم کی جلوہ گری سامنے نظر آتی یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق اور امام باقر ان دونوں سے امام ابو حنیفہ نے وہ جام پیئے وہ لقمیں حاصل کیے کہ امام ہوتے ہوئے وہ اہمہ کی صف میں امام آزم ہو گئے کیا بات ان کے امام آزم ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ علم قصبی کے بھی ماہر تھے اور علم وحبی کا جام بھی بھر بھر جام پیئے ہوئے تھے